السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے اوٹائٹس میڈیا اوٹائٹس میڈیا درمیانے کان کے انفلمیشن کو کہتے ہیں ورل کو اگر دیکھا جائے تو اوٹ مین کان ایٹی آئیس مین انفلمیشن اور میڈیا مین میڈل میڈل ائر کے انفلمیشن کو اوٹائٹس میڈیا کہتے ہیں یہ بڑا کامن ہے درمیانے کان کے انفلمیشن یا سوجن جو ہے یہ بڑا کامن ہے اس کے علاوہ اوٹائٹس ایکسٹرنا بھی ہوتا ہے لیکن یہ بڑا کامن ہے اور بچوں میں یہ تو چار سال کے عمر تک تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے انفلمیشن آب دی میڈل ایئر کازنگ بلاکیج یہ انفلمیشن ہے میڈل ایئر میں جو کیا کرتا ہے یو سٹیچن ٹیوب کو بلاک کرتا ہے اب یو سٹیچن ٹیوب کیا ہے پہلے یو سٹیچن ٹیوب کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ آپ کے درمیانے کان سے ایک نالی آیا ہے آپ کے نیزو فیرنگز میں جس کا مین کام یہ ہے کہ ایک تو یہ پریشر کو ایکوالائزنگ کرتا ہے اندر اور باہر اور دوسرا درمیانے کان میں جو کی پردے کے پیچھے ہے اگر کچھ سکریشن ہو جائے جیسے میوکس ہے تو یہ ڈرین کر کے نیزو فیرنگز تک یعنی گلے تک لے کے آتا ہے اس ڈائیگرام کو توڑا دے کے یہ آپ کا ایکسٹرنل ائر ہے اس کے بعد یہ آپ کا ہیرنگ کے نال ہے اس کے نال کے انڈ پہ آپ کو ٹیمپینک ممبرین یا ائرڈرم ملے گا اب اس پردے کے پیچھے کیا ہے میڈل ائر اب میڈل ائر سے ایک ٹیوب نکلتا ہے جو یوں گلے کی طرح پاتا ہے اس کو یہ سٹیچن ٹیوب کہتے ہیں اب اسی سٹیچن ٹیوب میں بلاکیج ہو جاتا ہے جو بچوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میڈل ائر کے بعد پھر یہ چھوٹے چھوٹے میڈل ائر میں چھوٹے سب سے سمال بون ہے اور اس سے آگے پھر انٹرنل ائر ہے جو کہ ہیئرنگ کا کام کرتا ہے لیکن ہم یہاں کیا پڑ رہے ہیں ہم میڈل ائر کے اندر اگر کچھ سکریشن ہو جائے تو وہ بھی اسٹیچن ٹیوب کی وجہ سے نیچے چلا جاتا ہے گلے میں اور اگر یہ ٹیمپینک ممبرین جیسے اندر اور باہر ہوتا ہے تو ایک پریشر بیلڈ کرتا ہے وہ پریشر کونی کولائز کرتا ہے اب اس کے لئے کازز کون کون سے ہے تو ظاہر ہے کہ کازز اور رسک فیکٹر ہم مکس مکس پڑھیں گے کچھ اگزیکٹ کاز ہوں گے اور کچھ اس کے لئے رسک فیکٹر ہوں گے لیکن جو اگزیکٹ کاز ہے ہمیں پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ انفیکشن ہے اور بکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے درمیانے کان میں یہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو انفیکشن اس کے لئے مین کاز ہوا جو بکٹیریہ یا وائرس تو ماؤت اور نوز کے زیرے جب اندر چلا جاتا ہے تو یہ ڈیزیز کاز کرتا ہے الرجی ہے اس کے لئے کسی وجہ سے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے بچوں میں خاص طور پر ویٹامن یا کسی منرلز کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کمپلیکیشن آف رسپیریٹری انفیکشن لائک پر اگزامپل کامن کولڈ اگر کسی کو نزلہ زکام یا کوئی بیماری ہے اور آپ اس کا علاج نہیں کر رہے تو کان کا انفیکشن اس سے ہو سکتا ہے ریسک پرکٹر اس کے لئے ایج ہے بچوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے لئے دو ریزن ہے اور وہ بچے سکس مند سے لے کے ٹوئیئر تک جس کو انفینٹ اور ینگ چلٹرنات کیتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہے اس کے لئے ریزن یہ ہے کہ ایک تو اس کا یہ سٹیچنٹیوب چھوٹا ہوتا ہے ڈائیمیٹر اس کا کم ہوتا ہے اور ہریزنٹل ہوتا ہے جب ہریزنٹل ہوتا ہے تو اس میں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اور یہ بلاک ہو جاتا ہے تو جب یہ بلاک ہوتا ہے تو اس سے یہ ڈیزیز اکر ہو جاتا ہے تو ایج اس کے لئے ایک ریسک پرکٹر ہے فیملی ہسٹری ہے جس کاندانوں میں یہ بیماری پہلے سے ہے تو وہاں پہ زیادہ چانسز ہے کوڑ ہے جیسے نزلہ زکام الرجی ہے کسی کو کرانک علمیس ہے خاص طور پر ایمیونو ڈیفیشنسی اگر ہے کسی کے ایمیون سسٹم زمانے سے خراب ہے کرانکلی خراب ہے تو اس کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اتنی سٹی کچھ جگہ پہ لوگ ایسے ہیں کچھ اقوام ایسے ہیں جس میں اس کی زیادہ چانسز ہیں جیسے نیٹیو امریکن ہیں اور ہسپانک لوگ ہیں یا بچے ہیں اس میں یہ بیماری زیادہ دیکھی گئی ہے بارٹل فیڈنگ اگر جو بچہ آپ اس کو بارٹل فیڈنگ کراتے ہو تو بارٹل فیڈنگ کا پوزیشن ایسا ہوتا ہے کیس میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے تو بارٹل فیڈنگ کا یہ ایک ڈیس اڈوانٹیج بھی ہو گیا اس کمپیرڈ ٹو بریسٹ ملک اب یہ بیمار یا یہ بچہ کیا کرے گا تو سیمٹم کون کون سے یہ آپ کو شو کروائے گا ٹربل ہیرنگ اینڈ سپیکنگ ہیرنگ اور سپیکنگ میں اس کو ٹربل ہوگا ہیرنگ میں اس لیے کہ یہ جگہ بن ہو جاتا ہے جب ایک دپای سٹیچ انٹیو بن ہو جاتا ہے تو چیزیں پھر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا میڈل ائر جو ہے آپ کو فولنس لگتا ہے اس کے اندر اور آپ سن نہیں پاتے اور صحیح سے بات بھی نہیں کر پاتے سیویر ائر ایک ہوگا آپ کو کان میں درد ہوگا ائر سے ڈسچارج نکلے گا پس لائک ڈسچارج نکلے گا فیور ہوگا بخار سنس آف فولنس لگے گا ایریٹی بلیٹی بچہ جو ہے وہ ایریٹیٹ ہوگا اور وہ کھانا ٹائم پہ نہیں کھائے گا سوئے گا نہیں پور سلیپ ہوگا ٹینائٹس رنگنگ ائر اس کے کان کے اندر بزنگ جیسا آواز اس کو لگے گا برسٹنگ آف ائر ڈرم کبھی کبھی ائر ڈرم برسٹ ہو جاتا ہے پڑ جاتا ہے یہ پرفوریشن خود بھی ہو جاتا ہے اگر اندر بہت زیادہ پرشر بڑھ جائے تو یہ خود بھی برسٹ ہو سکتا ہے کبھی کبھی انٹی سرجن بھی اس کے اندر سراخ کر دیتا ہے تاکہ یہ پرشر ریلیس ہو اور چیزیں باہر آ جائے تو سرجری کا ایک پارٹ ہے کہ اس کو آپ نے پنکچر کیا اور ڈرین کیا اور پھر اس کو کوپریٹ کے یا خود بخود یہ ہیل ہو جاتا ہے چینج ان اپیٹائٹ اور سلیپ پیٹرن بچے کے اپیٹائٹ میں جو کھانا وہ کھاتا ہے جو دودھ پیتا ہے اس میں پیٹرن میں چینج ہو سکتا ہے اور اس کے سونے کا جو ترقیب ہے وہ بھی چینج ہوگا نازیہ وہ میٹنگ جیسا اس کو فیل ہوگا ڈائیگنوزز کے لیے کیا ہے ہم کیسے دیکھیں گے یہ مسئلہ ہے کی نہیں ہے تو سرجن اس کو جو انٹی سرجن ہے آٹوسکوپ یا آریسکوپ سے دیکھتا ہے اندر آٹوسکوپ ایک ڈیوائس ہے جس کے اندر اپنا ایک لائٹ ہوتا ہے اور میررہ ہوتا ہے میکنیفائنگ گلاس ہوتا ہے جس سے وہ دیکھ پاتا ہے ٹیمپینک ممبرین کو اور اندر کے ایریا کو ٹریٹمنٹ کیا ہے اس بیماری کے لیے تو ایٹی پرسنٹ کیسے جو ہے وہ تین سے چار دن کے اندر خود بخود ریزان ہو جاتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کی پھر ضرورت نہیں رہتی آپ ٹریٹمنٹ دینا چاہتے ہو یا جو کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں یا جو تین چار دن سے اوپر ہو گئے تو آپ انٹی بائیٹک اس کو دے دو کیونکہ مین ریزن اس کا انٹریکشن ہے پینکلرز دے سکتے ہو تاکہ اس کو یہ ریکوور جو درد کے پرابلم ہے جو انرجیسک دے دو بخار نہیں ہوگا سرجری اس کے لیے کرو سرجری میں سرجن اس کو ڈرین کرتا ہے اور ایک ٹیوب بھی اس کے اندر رکھتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹیپانوسٹونی ٹیوب تو یہ یا تو یہ ٹیوب بھی رکو سرجری کرو پینکلر دے دو انٹی بائیٹک دے دو یا کچھ زیادہ تر کیسز ایٹی پرسنٹ تو ہم نے آج کیا پڑا میں نے آپ کوٹائٹس میڈیا کے ڈیفنیشن کے بارے میں پڑھایا کہ یہ جسٹ انفلمیشن ہے میڈیا میڈل ایر کا تو میڈل ایر کا انفلمیشن ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے یا سٹیچن ٹیوب بلاک ہو جاتا ہے پھر مسئلہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ جب یا سٹیچن ٹیوب بلاک ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے چیزیں جمع ہونا شورو ہو جاتے ہیں جو کی بکٹیریہ کے لیے گروت کے لیے میڈیم ہے پھر میں نے سٹیچن ٹیوب کو ڈیفائن کیا کہ یہ میڈل ایر کو کنیکٹ کرتا ہے نیزو فیلنس کے ساتھ اور اس کے دو مین کام میں نے بتا رہی ہے ایک تو ایکوالائزنگ دا ایر بیلنس اور دوسرا میں نے بتایا کہ میوکرس کو ڈرین کرواتا ہے کازیز میں مین انفیکشن ہے باقی لرجی بلاکیج افیسٹیچن ٹیوب نیوٹریشن ڈیفیشنسی کمپلیکیشن آف ریسپیریٹری ڈیزیز اور کچھ اور بھی رسک ہے جس سے یہ بیماری ہو سکتی ہے جسے ایج اس کے لیے سب سے بڑا رسک ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں تو اس میں بیماری زیادہ ہوگی ریزن میں نے یہ بتا دیا کہ ایک تو اس کا جو ٹیوب ہے اسٹیچن ٹیوب وہ ہریزنٹل ہے اور دوسرا وہ تنگ ہے اور شاٹ ہے اور فیملی ہسٹری بتایا کولڈز کے بارے میں بتایا کہ اگر نزلہ زکام ہو الرجی کرانک علنیس اتنی سٹی کچھ اقوامے سے ہوتے ہیں جس میں جینیٹکلی یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے اور باٹل فیڈنگ کا بھی ایک ایڈورس ایفیکٹ ہے سیمٹمز کے بارے میں میں نے بتایا کہ ٹربل ہیرنگ انڈ سپیکنگ سیویر کان میں درد ہوگا ڈسچارج نکلے گا بچہ ٹائم پر سوئے گا نہیں کھائے گا نہیں اور اپیٹائٹ وغیرہ نازیہ بھی اس کو ہو سکتا ہے ڈائیگنوزز میں میں نے بتا دیا کہ سرجن آٹسکوپ یا آریسکوپ سے اس کو دیکھتا ہے ٹریٹمنٹ ایٹی پرسنڈ کیسز خود بخود تین سے چار دن کے اندر ٹیک ہو جاتے ہیں باقی آپ انٹیبائیٹک پینکیلر اور ایون اگر کمپلیکیٹڈ کیس ہے اور نئی ٹیک ہو رہا تو سرجن اس کے لئے سرجری کرتا ہے اور ایک ٹیوب رکھتا ہے ٹیمپانوس ٹومی ٹیوب یہ ڈائیگرام بھی آپ کو سمجھا دیا کہ یہ باہر کا ایئر ہے اور پھر ایئرڈرم ہے اسے اندر میڈل ایئر ہے اور پھر اندر انڈر ایئر ہے تو میڈل ایئر سے ایک ٹیوب نکلتا ہے نیزو فیرنگز کی طرف وہ اسٹیچن ٹیوب ہے ہو یہ لیکچر میں نے آپ کو سمجھایا ہوگا نیکس لیکچر پر کی جازت دیجئے اللہ حافظ